اسلام آنگون دوستو انسپیکٹر اسلام حیات خان شہید آج میں ان کی سٹور آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں ان کی شخصیت کے وہ پہلو اور ان کے کارنام میں اور انہوں نے کیا کیا سروس میں آپ سنیں گے تو بات پرانی ہے لیکن لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی رکھتی ہے نینٹین ایٹی فور میں ایگر اسکوارڈ کے پہلے بیچ کے جب یہ ایگر اسکوارڈ قائم ہوئی تو یہ اسلام حیات اس میں تھے اور بہت سے ایس آئی انہوں نے جوائن کیا اور بڑی زبردست ٹریننگ کی اس کے بعد کمانڈو ٹریننگ بھی کی اور وہاں بھی نمائے نمبروں سے ایک اچھی کارکرد کی دکھا کے پاس ہوئے اور جب فیلڈ میں آئے تو پہلے تو ایگر اسکوارڈ میں اور بہت کم وقت میں انہوں نے بڑا زبردست نام بنا لیا تھا ایک نائنٹین ایٹی سکس میں ایک کیس ہوا تھا ہائی ڈیا کینگ ہوئی تھی اور فلسطینی مجاہدین نے ایک جہاز اقبا کیا تھا تو اس سلسلے میں ایک آپریشن کیا گیا تھا اس میں ایک رائچی ہیئرپورٹ پہ اس میں اسلام حیات بھی شامل تھا اس میں پولیس نے حصہ لیا تھا جس میں اسلام حیات شامل تھے پھر نائنٹین ایٹی نائن میں ایک مشہور زمانہ کیس ہوا تھا بہت بڑے ڈاکو تھے امان اللہ مبارکی اور ان کا گینگ تھا کراچی میں بینک ڈکیٹنی کیڈنیپنگ اور بہت بڑے ڈکیٹنیاں کرتے تھے اور ایران ایرانی ڈاکو تھے ایرانی بلوج تھے ان سے ایک نازمہ بات کے علاقے میں مقابلہ ہوا تھا جس میں وہ تمام ڈاکو مارے گیا تھے اور بہت مشہور اپنے زمانے کا بہت بہت بڑا کیس تھا وہ جس میں بہت سے پولیس اور فلان نے بڑی جرت دکھائی لیکن اسلام اس میں پیش پیش تھا نوجوان تھا ین تھا بالکل اور آگے بڑھ کے اس نے ڈاکو کا جس طریقے سے خاتمہ کیا اس نے بہت اسے شہرت دی اور ہیرو بن گیا وہ پولیس پورس میں اسلام میں آج جو تھا بہت بہادر پولیس افسر تھا اور دوستوں کا دوست تھا بہت بننسار تھا اس کے جنازے میں دیکھا ہو گا کہ اس کے دوست رو رو رہے تھے اور بہادروں اتنا تھا کہ اگر اسلام میں آج کو پتہ لگ جائے کہ فلا جگہ دیشنگر بیٹھے ہیں تو موبائل لیتا تھا وہ آسرا نہیں کرتا تھا موبائل لے گیا کے لئے چلایا تھا تو اسلام میں آج اپنے خاندان میں واحد جو تھا اس کا بھائی بھی ریس پی ہے لیکن اسلام میں آج جو اپنے خاندان کے در واحد جو تھا وہ دیلیئر افسر تھا اس کے والد بھی مغدوم صاحب تھے وہ ایس اچو رہن رہن رہتا بات تو ان سے تربیت حاصل کی اس نے ان کو دیکھا دیکھی ان سے متاثر ہو کے یہ پولیس پر بھرتی ہو گیا لیکن پولیس کے اندر پھر اس نے ایٹی ایس کیا ایٹی ایس جو ہماری اسلام آباد سے ہوتا ہے جو ہمارے ونگ لگتے ہیں نا وہ اسلام آباد سے ہوتا ہے اس نے اس میں بھی اچھے نمبر لی ہوئے اس کے بعد پھر یہ واپس آیا واپس آنے کے بعد مختلف تھانوں میں ایس اچو رہتا رہا آخر میں لیاقت آباد تھانے میں تھا اور شادی ہوئی تھی اس کی جل کے اب اصلاح شادی ہوئی تھی میں شریف آباد ایس اچو تھا تو لیاقت آباد کا چارج ہی میرے پاس تھا لیکن یہ مشکل سے دو دن رکھا ہے اس کے بعد واپس اپنے تھانے پہ آگیا انتہائی ملنسار بہدر اور سمجھدار افسر تھا نائنٹی کے بعد جس طرح سے کراچی میں حالات تھے اور سیاسی سرگرمیاں اور اس شہر کی جو فضا تبدیل ہو رہی تھی اس میں بھی اسلم نے بڑی اہمیت اختیار کی گو کہ اسلم حیات لیاقت آباد میرے ڈاکھانے کی پاس اس کا گھر تھا اس کے والد بھی اپنے زمانے کے مقدوم حیات خان وہ بھی اپنے زمانے کے بہت مشہور معروف ایسے جو رہتے اور جی زمانے میں وہ ایس اچو ہوتے اس وقت ایس اچو ہی ساری پلیس ہوتے تھے تمام تھانے کا ایس اچو بہت پاورفل ہوتا تھا تو اسلم حیات کا نیٹ ورک بہت زیادہ تھا کہ لیاقت آباد کے جو زیادہ ایم کیوں کے لئے تھے وہ اسلم حیات کو جانتے تھے اس سے ڈرتے بھی تھے کچھ ڈر کے معارے ایم کیوں میں شامل تھے جس طرح ریحان کارا جو تھا اسلم حیات کے کتنا بڑا دشنگت بنا ہو کتنے اسے بندے مارے ریحان کارا اسلم حیات کے سامنے ایسے تھا جس طرح چائے لے کے آنے والا جو ریحان چائے لے کے آجو اس طرح سے اسلم حیات انہی میں سے اٹھا تھا اس لئے اسلم حیات کا نیٹ ورک بہت گہ رہا تھا اور اس نیٹ ورک کی ویسے ہی یہ لوگ گھبراتے تھے اسلم حیات سے آپ کی انداز لگائیں کہ کراچی کے حالات بہت بڑے تھے بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے تھے پیک پہ تھی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ روزانہ درجلوں پلیس آرکار شہید ہوتے تھے وہ لوگ مارے جاتے تھے ایم کیوں کا ورکر بھی مارے جاتے تھے مختلف ساسی پارٹیوں کے لوگ بھی مارے جاتے تھے لیکن اسلم حیات وہی رہا جبکہ لیاکتاباد میں پلیس کا آنا جانا محتل ہو چکا تھا اگر پلیس کو بھی جاتی بھی تو بہتر بند گاڑیوں میں جاتے تھے پلیس آلے اسلم چونکہ وہیں انہی لوگوں میں سے تھا وہیں پیدا ہوا تھا وہیں پلا بڑا تھا تو جتنے وہ لڑکے جو ایم کیوں میں ملٹنسی میں انوال ہوگے تھے وہ اسلم کو بچپن سے جانتے تھے اسلم کے ساتھ بٹھے بیٹھے اور بہت سے تو ایسے تھے اسلم چونکہ ایسا چھو اس کے والد ایسا چھو تھے نامی گرامی اور اچھی فیملی سے تعلق تھا تو بہت سے لوگ تھے جو اس کے بچپن سے دیکھتا رہا تھا آگے پیچھے پیٹھتے تھے جو لڑکے ملٹنسی میں تھے وہی اسلم کو جانتے تھے ریحان کانا جو تو اس کی ایسی تسلم کے سامنے ایسی تھی کہ جاؤ ریحان چائے لیا اس کو بلا گے لیا اس طریقے سے اور کوئی مطلب اس کو بے خوف تو ویسی تھا اس کی طبیعت میں تھا اور جب اس نے وہاں پر بیٹھک بھی دی اس کی اسی محلے میں بیٹھتا تھا اسے دھمکیاں میں ملی بہت کچھ ہوا لیکن اس نے کبھی ایمکیو میں خلاف کام نہیں کیا تھا اس وقت اور کوئی ایسی ملٹنسی میں جو لوگ انوالو تھے وہ گھومتے رہتے تھے یہ کبھی کسی کو محلے کے لڑکے تھے اس کے ساتھ ہی پلے بڑھے تھے کرکٹ کلتے تھے تو اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کو پکڑنے کی اور کوشش اس کا یہ ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکا پکڑا جاتا تھا چھڑانے میں ہیلپ کر دیتا بہت سی چیزیں کرتا تھا اور ایک ط ہی پردی رکھتا تھا صرف اور صرف ایمکیو میں اس کی دشمن تھی اس وقت کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی صرف ایمکیو کی دشمنی نہیں تھی یا دھوستی تھی اصلہ میں ہی تھے تو ایک دوست بھی گارڈن کے اندر اصلہ میں ہاتھ کے پاہ بہت زیادہ آتا تھا وہ پولیس پہ تھا اس کی بیج منٹی تھا وہ بیچارہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اور برس بار دیا انہوں نے کہ اصلہ میں ہاتھ کے پاس کیوں جاتا ہے تو وہ بھی ایمکیو والوں نے مارا تو اصلہ میں ہاتھ کی د جب یہ سب کرنے کے باوجود اس نے بہت سے لوگوں کی مدد بھی کی جن کے ساتھ زیادتیاں ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب اسے کچھ لوگ بائیسے پولیس افسر ہونے کے اسے دھمکیاں دینے لگے ایون کہ وہیں جو علاقے کے کچھ ملٹین ونگ کے لگے تھے تو اس کے سامنے آگے پیچھے پڑھتے تھے وہ اس کو دھمکیاں دینے لگے سامنے آنے کی جورت تو نہیں تھی کسی کی لیکن ادھر ادھر بات کرتے تھے جو کہ اسلم تک پہنچ رہی تھے اور ایک مرتبہ ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ریحان نے کسی سے بات کی جو کہ اسلم تک پہنچ گئی جو کہ اسلم کو بڑا افسوس بھی ہوا لیکن اسلم نے پھر بھی آوائٹ کیا اس چیز کو اس نے کہا چلو مولے کے لڑکے ہیں کوئی نہیں اور بھٹک گئے ہیں کسی وقت واپس بھی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ اگر کوئی پولیس والا جاتی کرتا تھا اسلم اسے مدد کرتا تھا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں کچھ پولیس افسر اس طریقے سے شہید کیے گئے وہ پولیس افسر جو کہ کسی چیز میں انوالو نہیں تھے صرف ان سے اسلم سے دوستی تھی کوئی ملنے آتا تھا یا اس کے ساتھ پوسٹنگ تھی تو انہوں نے اسلم کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان پولیس افسروں کو آتے جاتے انہوں نے پولیس آلکاروں کو انہوں نے مارنا شروع کیا یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں اسلم کا مائنڈ چینج ہوا اسلم نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا اور مجھے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے نائنٹی ٹو کا اپریشن اتنا زادہ نہیں تھا نائنٹی سکس کا اپریشن بہت بڑا تھا اس میں اسلام یہاں شہید ہوا ہے نائنٹی سکس کے اندر جو ہے جنرل بابر ہم سے ملتے تھے ہم سے بولتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ مجھے کراچی لیڈ اینڈ کلین چاہیے اور مجھے کراچی میں دشترگردی نہیں چاہیے وہ یہ نہیں کہتے کہ عام آدمی کو اٹھا کے تم گولی مار دو عام آدمیوں تو بہت زیادہ چٹھتے تھے کہ عام آدمی کو کیسے گولی مار دو عام آدمی کو کوئی گولی نہیں مارتے تھے ہم صرف ان لوگوں کی لسٹے بناتے تھے علاقے وائز اور اس کے بعد ٹارگٹ کرتے تھے پھر ایمکیوں اتنی پھیل گئی کہ لیاقتاباد کر لگا اورنگی ٹاؤن میں جا کے بندے مارنے لگا اورنگی ٹاؤن کو لیکتابادے بندے مارنے لگا انہوں نے سٹیڈی چیج گری تو اس پر بڑی پرابلم ہوئی ہمیں لیکن اسلامی آدمی جہاں تک نیٹورک تعلق تھا ایمکی میں بہت زیادہ گہرہ نیٹورک تھا اس ویسے وہ ان کو کامیاب ہوا مارنے کے اندر اس طرح یہ تفیق زائید ریان کارے کو اور پانچ ساتھیوں کو ان کو مارا یہ ایمکی کی کریم تھے ایمکی میں ان پر بڑا رلائے کرتی تھی ان کو ڈیریک لندن سے ایکسٹیکشن ملتی تھی کہ تم لوگ حملہ کرو یہ تھانوں پہ بھی حملہ کرتے تھے اور گھروں پہ بھی حملہ کرتے تھے تو توفیق نے اسلامیہات نے توفیق کو دی دی توفیق نے اسلامیہات نے مشتر کا طور پر اپنشن کیا توفیق کیونکہ دلیئر بہت زیادہ افسر تھا اور وہ توفیق کے ایریے میں بندے مل رہے تھے تو اسلامیہات نے توفیق کیا اس وقت بھی بڑی ہلپ کری اس کے ساتھ ساتھ رہا کیونکہ اسلامیہات کو سب سے بڑی بات ہی شناک تھی کہ کون کیا ہے کون کیا ہے کون کیا ہے وہ شناک تھی تو یہ پانچ ڈڑکوں کو مارے گئے تھے تو اس پہ تو ایمکی بھی کماری ٹوٹ گئی تھی بہت چیخیں ایمکیوں والے لیکن پانچ ڈڑکوں نے جو کرائم کیا آپ ان کا کرائے میں کھٹا کریں گے تو آپ سمال نہیں پائیں گے اتنا زیادہ کرائم کیا اتنے والا پولیس والے انہوں نے قتل کیے پبلک سرونٹ قتل کیے سن سیکٹریٹ پہ راکٹ لانچر مارا مطلب انہوں نے تو تباہی کر دی تھی لیکن اسنا میں ہاتھ جو تھا توفیق کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور توفیق کا دوست بھی بہت اچھا تھا دوستی بھی انہوں نے بہت تھی اور اس لیے ان کو مارنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ نہیں کہ ان کو پکڑ کے مارا ہے پکڑ کے نہیں مارا یہ بینکل باقا تھا انہوں نے وہاں پر ایک جگہ کھٹے ہوئے انہوں نے پولیس پارٹی پہ حملہ کرنے کی نیاز سے کسی ٹی ایس پی اگر تھا اس پہ حملہ کرنے آرہے تھے اس میں پھر یہ اسلام یادت ہے اسلام تفیق کے ساتھ ہوا اور یہ پھر مارے گئے ایک ہائی پروفائل ملیٹنٹ تھا جس پہ ربارڈ بھی تھا اس زمانے میں ارشت کیٹو جس کا گھنگ تھا بہت بڑا اور بہت سے ٹارگٹ کلنگ میں تھا یہ بھی ریان کانے کے ساتھ ہوتا تھا لیکن پھر اس کا اپنا گنگ بھی تھا ایک تو ارشت نے جب ایک مرتبہ یہ پولیس پہ فائرنگ کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ارشت وہاں پہ ایک پولیس کی موبائل پہ اس میں فائرنگ کی اور جس طرح کیسے وہاں روڈ پہ یہ لوگوں کو سٹرائک تھی کوئی اس میں فائرنگ وائرنگ کر رہے تھے روڈ پہ جلاو گہراؤ کے علاوہ لوگوں پہ فائرنگ کر رہے تھا اسلم اس وقت ایک پولیس کی پکٹ بنی ہوئی تھی اس میں موجود تھا اوپر عام طور پہ اسلم وہاں نہیں ہوتا تھا اسلم کا کہاں بھی نہیں تھا یہ لیکن اسلم خاص طور پہ وہاں پہ اس پکٹ پہ گیا اور اس نائپر کی حیثیت سے اور اس نے وہاں سے شناخت کر کے ارشت کی ٹیوپوں مارا وہاں سے یہ وہ پائنٹ تھا جہاں سے اسلم بڑا اس کا نام بھی ہوا اور اینکیوم نے اس پہ بڑی ناراض بھی ہوئی لیکن اس وقت تک اسلم کا نام اتنا سامنے بس ظاہر لوگوں کو پتا تو تھا کہ اسلم نے مارا ہے لیکن ایک وہ سامنے آکے کبھی کسی نے کہا نہیں کہ یہ اسلم نے گاروائی کی لیکن پتا تھا پیچھے کچھ لوگوں کو اور پھر اسلم نے ریحان کانا جو اس وقت پورے کریچی کے لیے ایک مسئبت بنا ہوا تھا اور تبنی کے ناج نہ چاہیے بہتا پلیسوالوں کو پوری گورنمنٹ کے لیے چلیں تھا اسلم نے پھر اس کا کام کہتے ہیں کہ اس پوری پلاننگ کے پیچھے اسلم حیات تھا جس طرح سے اسلم حیات نے پھر جہان کرنا ہے اس کے پیچھے جو لڑکے تھے ساتھنایا وغیرہ سارے سارے لڑکے ایسے تھے بے تارگٹ کی نہیں تھی انہوں نے کی ہوئی تھی تو اسلم نے پھر پورا آرینج کیا پورے انفارمرز تھے اسلم کے تھے ایک ایک چیز کر کے پھر یہ کام توفیق زہید کی مدد سے توفیق سے اسلم کے بہت اچھی دوستی تھی توفیق زہید نے وہ کام کیا اور اسلم کی مدد سے اتنا بڑا کام ہوا کہ ریحان کرنا وہ پورا گینگ مارا گیا اور یہ مقابلہ اس پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اٹھا کے رکھا اور مار دیا یہ مقابلہ بلکل سب کے سامنے ہوا ہے سب کے سامنے جب پلیس گئی ہے تو انہوں نے مقابلہ کیا اس نے مارے گئے ہیں اس کے اندر جعوید بچھو تھا اور فہیم کنکٹا تھا یہ لڑکے تھے اور یہ اسلم حید کے پیچھے لگے ہوئے تھے اسلم حید کا ہوا یہ ہے کہ اسلم حید کو ایک دوست جو ہے بلا کے لے گیا اسٹریڈ ایجنسی پہ میں نے کہا نا اسلم حید کے اندر دوستی بہت زیادہ تھی وہ دوستوں بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا تو اسلم حید چلا گیا اسٹریڈ ایجنسی پہ اسٹریڈ ایجنسی پہ اسلم حید جیسے بیٹھے میں اس کو دس پنٹوں کے کھانا وغیر آرہا تھا تو اس بجائے کھانے کی وہ زینے سے ہی لڑکے چڑے ہیں اور انہوں نے جو ہے جعوید بچھو نے ڈریکٹری سے فائر کیے اور تو اسلم حید بچھو حالانکہ اس کا ہاتھ پسٹل پہ تھا اگر پسٹل لگا لیتا تو اکیلے ان سے لڑتا وہ لڑنے کے بونڈ میں تھا لیکن اس کو موقع ہی نہیں دیا انہوں نے اور ایک دم پورے فائر کھول دی ہے اور جس کی ویسے وہ شہید ہو گیا جنہوں نے اس کو بلائیا تھا گلشہ ڈکبال میں ریلوے پٹری کے ساتھ ایک اسٹریڈی انسی تھی وہ پرانے دوستے اور انہوں نے بلائیا اس کو لیکن جب اسٹرمیاد کو گولیاں لگ رہی تھی تو ان میں سے ایک بھی دوست نہیں تھا سب نے اپنے ہوا کمارے بند کر لیا تھا اور اسٹرمیاد اکیلے ہی گولیاں کھا رہا تھا اور جاربا تھے ایسی جگہ اس کی گولی لگی تھی کہ وہ سبھل نہیں پایا نائٹی سیون میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ گلشہ ڈکبال میں اکرا اسٹیٹ ایجنسی اسٹرم کے ایک دوست کی تھی تو وہاں کچھ ملیز افتھر اور کچھ اور اس کے پرائیوٹ دوست تھے یہ سب بیٹھے تھے اور کھانے پہ اس کو بلائیا گیا تھا وہاں پر پھر کہتے ہیں کہ اس پر حملہ ہوا اور اس پر جعوید بچھو فائم کن کٹا اور کچھ اور لوگوں کے نام کے جن کے لیے کازہ تیکھو انہوں نے ریان کانے اور ارشد کے ٹو کی کلنگ کا بدلہ لینے کے لیے اسٹرم حیات کو ٹارگٹ کیا اور اسٹرم حیات گو کے اس کے پاس بھی پسٹل تھا لیکن اسٹرم جس سائٹ پہ حملہ ہوا ہے سیڈیوں کی طرف اسٹرم پہ بیٹھے تھے سیڈیوں کی طرف اسٹرم کی پیٹھ تھی اور سامنے جو لگ بیٹھے تھے جب حملہ ہوا تو پیچھے سے فائر ہوئے اسٹرم کو اس میں گولیاں لگی گو کہ اسٹرم نے پسٹل ہاتھ میں پکڑا جب شہید ہوا ہے لیکن اس کے جتے دوستے وہ ٹھوٹ کے بھاگے اور انہوں نے پناہ لی کمرے کے اندر کمرہ بند کر گیا جب کہ یہ اکیلا تھا اور یہ شہید ہو گیا موقع پر تو یہ 97 جولائی کی بات ہے بڑا ایک دکھ کا لاما تھا پلیس دوارٹمنٹ کے لیے اس لیے کہ پلیس ہوں بہت پسند کیا جاتا تھا اسٹرم نے اسٹرمیاد کی دلیری نئے آنے والوں کے لیے بڑا ایک موٹیویشن کا کام دیتی تھی اور صرف تنتیس سال کی عمر میں اسٹرم شہید ہوا اسٹرم نے بڑا ایک ریپوٹیشن منائی تھی پلیس میں اور اس وقت اس کی شادی کو میرے خیالے دو سال ہوئے تھے جب ہی اسٹرم کی شہادت ہوئی ہے ہم اس دنے گئے تھے مسنگ پرسن کے لیے اسلاحباد جب اسٹرمیاد کو شہید کیا ہم میں سے کوئی بھی کراچی نہیں تھا میں تھا اسلم تھا اپنا توفیق زائد تھا ہم تین چار آدمیوں پر تو ایلیگیشن لگی گی تھی تو ہم اسلاحباد میں گئتے ہیں سینٹ کی جو سٹرننگ کمیٹی ہوتی ہے اس نے ہمیں بلائے ہوئا تھا وہ اسے سوال جواب کر رہی تھی تو اسٹرمیاد ہمارے پیچھے مارا گیا شاید ان کو پتا تھا کہ مارا ہے جس پہ کوئی نہ کوئی تو اس پہ دوست اس کا انوالف ہے لیکن اب پکڑے کون ان کو ان کا تو پھر ایک ہی علاج ہے کہ گوائی بھی لے کے آؤ ان کے لیے پھر آئیوں بھی خود ہو اور پکڑنے والے بھی خود ہو اب کیونکہ انویسٹیگیشن تھوڑی تھوڑی الگ ہو گئی تھی تو اس پہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی تو اسلامی حاج جو تھا وہ جس اپریشن جاتا ہے اسلام حاج جاتا ہے اسلام حاج جاتا ہے یہ ایک جیسے ہی دے لیڑتے دونوں ہر جگہ گھج جاتی تھے شاید ہم ایک آج جگہ ہم جس کے اٹیک کریں گے پہلے پوزیشن لیں گے یہ ہر جگہ گھج جاتے تھے اور اسی وعی سے وہ اسلام حاج سے گھبراتے تھے اسلام حاج کو بڑے اچھے لفظوں میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے تمام دوست اور ڈپارٹمنٹ اسلام کے لیے ہمیشہ جب اس کا نام آئے گا ہمیشہ اس کے لیے اچھے لفظ ادا کیا جاتے ہیں اور اس کی بہادری کے بہت سارے قصے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب آپ جس کے سامنے اس کا ذکر کریں گے کچھ نے کچھ اس کو بھی پتا ہو گئے اسلام نے کیا کیا تھا تو واہرحال دنیا اچھے لفظ میں اسلام کو یاد کرتی ہے اسلام حاج جاتا ہے جس نے بہت کانا میں انجام دیئے اپنا والد کا نام اپنی پورس کا نام اس نے بلند کیا اور اپنی فرض کی ادائیگی میں شہید ہوا دیکھیں کیس جانا ہے جو بھی کیس ہوتے ہیں ان میں گواہ نہیں ہوتے ریجز پکڑ لے پولیس پکڑ لے پیچ بھی کرتے ہیں گواہی بن جائے گواہیاں نہیں ہوتی اس میں بہت مشکل سزا ہوتی ہے ان کو سزا ہوتی ہے تو کوئی بہت ہی کائیاں پولیس افسر ہو وہ اس کو اس میں بہت کئے بندے نہیں پکڑے گیا وہ تو ساؤت افریقہ بھاگ گیا جاوید بچھو اور فہیم کندرٹا اہم کی ادار تھے دونوں ساؤت افریقہ بھاگ گیا اچھا کانا اس میں سے پہلی مارا گیا تھا